بسم اللہ الرحمن الرحیم جیہا ناظرین کروڑوں حمد اس پروردگار پہ جو ہم سب کا پالن ہار ہے ہم سب کو رزق دینے والا اور پھر ہم سب کو رزق دینا یہ بات تو کجا مطلب تہ زمین اگر بہت ہی گہرائی میں جانے کے بعد بھی جب پتھر کسی کو ملے اور پتھروں کو تراشا گیا تو اس میں موجود کیڑا کیسے زندہ تھا یہ بات سمجھ میں نہیں آئے لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واللہ خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا بے شک وہی ہے اور وہ کیڑے کو رزق سنگ میں بھی عطا فرما دیتا ہے یہ رب کائنات کی کمال میں سے ایک کمال ہے میں آج اپنے رب کے حضور سرو سجود ہوں کہ جو مجھے صبح و مساء مختلف نعمتوں سے پروردگار عالم سہراب کر رہا ہے مجھے اور آپ کو ہم سب کو کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا وہ ہمارا رب ہمارا کتنا خیال کرتا ہے کتنا خیال رکھتا ہے اور ہم اس کا یا اس کے حکامات کا کتنا خیال رکھتے ہیں در ایک یہ feel the difference please تو میں آج پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں موضوع ہے رزق اور کچھ معیشت کے حوالے سے اسلام میں بنیادی طور پر گزشتہ دو روز بھی ظاہر ہے اس موضوع پر بات ہوتی رہی ہے سہر حاصل آغاز میں اللہ کے حضور سرو سجود ہونے کے لئے اس کی حمد و سنہ اور کبریائی بیان کرنے کے لئے مو چھوٹا بات بڑی بات ہے کیونکہ ظاہر ہے فکر اسفل ہے میری مرتبہ اللہ تیرا وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلہ تیرا میں آغاز کرتا ہوں آج کے پروگرام کا اور عالم اسلام کے ممتاز و محترم مقتدر علماء اکرام ہمارے ساتھ آج بھی الحمدللہ مہمان ہیں مفتی محمد ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہوئے اور جناب مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں اسلام کے نظام معیشت کے خد و خال کیا ہے ظاہر ہے رزق کے ہی موضوع میں ہم آج آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر آج کا پہلا سوال ہے جس سے آگے کہ کچھ سوالات انشاءاللہ نکلیں گے کیا فرماتے ہیں جی بہت شکریہ رزق کے تناظر میں جب ہم اسلامی نظام معیشت اور اس کے بنیادی خد و خال کو دیکھتے ہیں تو اس میں تمہیدن میں یہ اس کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دو طرح کے رزق نازل ہوتے ہیں انسان کو عطا کیے جاتے ہیں اور عطا کیے گئے ہیں ایک جسمانی رزق ہے اور ایک روحانی رزق ہے جسمانی رزق کا نام معیشت ہے اور روحانی رزق کا نام معرفت ہے بلکل صحیح لہٰذا جہاں ہم معیشت اور اقتصاد کے لیے جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم تگو دو کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں وہاں اللہ کی بارگاہ سے اترنے والے اس روحانی رزق کے لیے بھی مجاہدہ اور ریاست کی طرف آگے بڑھنا چاہیے ایمان نیکی اور تقویٰ کی طرف آگے بڑھنا چاہیے تاکہ جہاں ہمارا جسم طاقتور اور صحت مند ہوتا چلا جائے وہاں ہماری روح بھی صحت مند اور طاقتور ہوتی چلی جائے رزق جسمانی کے اعتبار سے جب ہم اسلامی نظام معیشت کو دیکھتے ہیں اور اس کے بنیادی خد و خال دیکھتے ہیں تو اس سلسلے میں چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے اس زیمن میں کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو زمین پر اتارا تو حق المعاش بنیادی حق معیشت کا رزق کا ضروریات زندگی کا مالی ضروریات کا اس میں تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے برابر کرا دیا ہے جیسے سورہ آراف کی آیت نمبر پچیس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُنْ وَمَتَاعُنْ إِلَحِينَ کہ تمہارے لیے زمین کے اندر ایک خاص مدت تک مستقر ہے اور مطاع ہے مستقر ہے ٹھکانا یہ رہنے کا حق ہے اور مطاعُنْ إلحِين یہ سامان اور ضروریات زندگی اس میں تمام مالی اقتصادی اور معاشی ضروریات آ جاتی ہیں تو اللہ رب العزت نے گویا بنیادی حق المعاش کے اندر تمام انسانوں کو برابر حق عطا فرمایا دوسرا اسی رزق کے تناظر میں جب ہم اسلامی نظام معیشت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرا بڑا بنیادی اور سنہری اصول ملتا ہے جو کہ اسی آیت مبارکہ سے ڈرائیو کیا گیا اخص کیا گیا وہ یہ کہ تمام زمین کی جو پیداوار ہے اس زمین کی تمام پیداوار میں چاہے وہ ذریع ہے یا وہ مادنیات کی صورت میں ہے زمین کی پیداوار کے اندر بھی تمام انسانوں کو اسی طرح برابر کا حق اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اب تیسری چیز آ جاتی ہے کہ جب ان تمام حقوق کو قائم کرنے کے لیے ریاست کی ذمہ داری آتی ہے ریاست قائم ہو گئی اور ریاست کی ذمہ داری آگے وجود میں آگئی تو ریاست کی دو طرح کی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں پہلی ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے ریاست کی کہ وہ جو حق المعاش ہے وہ جو رزق ہے تمام لوگ برابر کے ہی اقدار ہیں برابر کے ہی صدار ہیں وہ ہر ایک کا حق اس تک پہنچانے کا انتظام کرے اور یہ ذمہ داری لے کہ ہر ایک تک اس کا حق پہنچے اور کسی وجہ سے اگر کوئی کمزور ہے رہ جائے محروم ہو جائے تو اس کے حق کی حفاظت کرے اس کے حق کا دفاع کرے اور اس کا حق اس تک پہنچائے یہ ریاست کی ذمہ داری آگئی اور دوسری ریاست کی اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر معاشرے کے اندر یا انسانی طبقات کے اندر کچھ حرام ذرائع رزق کے تراش لیے گئے ہیں وضع کر لیے گئے ہیں پیدا ہو گئے ہیں اختیار کر لیے گئے ہیں تو ان کی ہر حال میں روک تھام کرے کیونکہ وہ محض ایک فرد کی ذمہ داری نہیں رہ جائے گی بلکہ وہ ریاست اور نظام ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس رزق کے اندر اگر کوئی رزق کا بہانہ بنا کر اسلامی معیشت کے اندر انہوں نے ناجائز ذرائع اختیار کر لیے حصول رزق کے لیے حصول مال کے لیے تو ان کا انصداد کرے ان کی روک تھام کرے اور اس کو روکے اسی زمن میں آ جاتا ہے سود کی روک تھام بھی اسی زمن میں آ جاتا ہے زخیرہ اندوزی کی روک تھام اسی زمن میں آ جاتا ہے قیمتوں کا توازن قائم کرنا برقرار رکھنا اسی زمن میں آ جاتا ہے ظلم کو روکنا اسی زمن میں آ جاتا ہے کہ کوئی کسی کا حق مار رہا ہے حق تلفی کر رہا ہے تو یہ اسلامی نظام معیشت کے وہ بنیادی اصول ہیں جو ہم رزق کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید سے حاصل ہوئے اور آقا علیہ السلام کی سیرت اور سنت متحرہ سے ہمیں حاصل ہوئے اگر آج ہم ان کو اپنا لیں تو یقیناً پھر ایک ہماری جد و جہد ہوگی ایک برکت پھر برکت کا انصر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری جو جد و جہد ہے اس سے حاصل ہونے والا رزق ملٹیپلائی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جد و جہد کی بھی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے اوپر ایسا توقع نصیب فرمائے کہ جس کے نتیجے میں ہم برکت کو بھی حاصل کر سکیں کیا بات ہے موسیقی صاحبہ اور بہت خوبصورت آپ نے کلام فرمایا سب سے اچھا باتوں باتوں میں ایک آد لفظ ہوتا ہے جو بڑا بھلا سنائی دیتا ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا جد و جہد اور نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ اسے مختلف اسطلاحات میں جو ہے وہ ادائی اس کی کرتے ہیں مگر آپ ماشاءاللہ سلیقے سے ہواوں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں ماشاءاللہ مفتی سید ایغم علی گردیزی شاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اسلام کے نظامی معیشت کے حوالے سے جو خد و خال ہیں اور اس کا بڑا ڈیٹیلڈ ریویو مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں اسلام کا نظام رزق جو ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہیں ڈکٹیٹرشپ کا تصور ہے بادشاہی ایک ہی کی ہے بس ایک ہی ہے پالا نہار وہی سب کو پھر لوگوں کی ذمہ داری نظام رزق کی اسلام کے جو خصوصیات ہیں آپ کو ارشاد فرمایا ہمارے ہاں رزق کے خاص مفہوم کے لئے مختص کر دیا گیا جبکہ اگر قرآن کریم کا جائزہ لیں تو رزق کے وسیع معانی قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا اور مختلف معانی کے لئے مختلف مطالب کے لئے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا اس کے لغوی معانی اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی عطا کی ہوئی چیز یا کوئی خاص حصہ اس سے لغت میں اس کے معانی ملتے ہیں اور استلاحی جس چیز سے جانور اور جاندار اشیاء وہ نفع حاصل کریں فائدے کے لئے ہو مثال کے طور پر ہوا ہے اس کو بھی رزق میں شامل کیا جاتا ہے پانی ہے غزہ ہے یا زمین ہے اولاد ہے یہ ساری چیزیں بلکہ اللہ رب العالمین کی ہر نعمت وہ رزق میں شامل ہے جتنی بھی اللہ تعالی نے چاہے ہماری غزہ سے متعلق ہماری ضروریات سے متعلق ہمارے بلتنے کی جتنی بھی اشیاء ہیں ہماری منفیت کے جو اشیاء ہیں جن چیزوں سے ہماری احتیاج وہ ضروری وابستہ ہے یا جو چیزیں ہمارے فائدے کے لئے اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں وہ رزق ہے اور اس کا اللہ رب العالمین نے ہم اگر معاشرے میں دیکھے تو کسی کے پاس زیادہ رزق ہے کسی کے پاس کم ہے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اس کی عطا اور اس کی تقسیم کا معاملہ ہے اور اس تقسیم میں بھی اللہ رب العالمین نے معاذ اللہ کسی پر ظلم و زیادتی بلکہ اگر کسی کو زیادہ رزق اطاف فرمایا گیا تو اس میں اس کے لئے بھی ایک آزمائش رکھ دی گئی کسی کو اگر کم رزق اطاف فرمایا گیا تو اس میں بھی اس کے لئے ایک آزمائش ہے یعنی یہ جو ہم ایک امتیازی معاملہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے تو دونوں طبقات کے لئے اللہ رب العالمین نے ایک آزمائش کا معاملہ رکھا جن کے پاس مال و منال کی ریل پیل ہے اور اکثریت ہے تو ان کے لئے ایک آزمائش ہے کہ وہ اس مال کو اپنا ذاتی سمجھ کرنا بیٹھ جائیں اور اپنی محنت اور اپنا یہ ساری تگو دو اس کو نہ سمجھ لیں کہ میں نے محنت کی تو میرا یہ مال ہے بلکہ قرآن کریم میں بار بار فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں مال اطاف فرمایا یعنی یہ جو تمہارے پاس جتنے بھی مال و دولت کے امبار لگے ہوں ہیں تمہاری اپنی کوئی کوشش و کاوش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ خالصتاً اللہ رب العالمین کا فضل ہے دعالی کا فضل اللہ ہی ہوتی ہے مئی شاہ یا دور سے مقام پر فرمائے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے تو یہ خالصتاً اس کی عطا ہے اب اس میں ایک خصوصیت کیا ہے اور تاقید کیا ہے کہ تم نے اس مال کو اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھنا اس مال کو اپنے پاس زخیرہ نہیں کرنا اس کو اپنی منفیت اور اپنے ذات تک اس کو محدود نہیں کرنا بلکہ معاشرے میں جو دیگر افراد ہیں ان تک بھی اس کی منفیت کو پہنچانا ہے پھر دوسرے جو جن کے پاس مال کی قلت ہے اور کسرت نہیں ہے ان کے لیے بھی ایک مال کو اللہ رب العالمین نے اس طور پر جو ایک ان کی حیثیت رکھی ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک آزمائش کا معاملہ رکھا پھر اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں اس رزق کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف نسبت فرمائی جس طرح سورہ بارویں سپارے کی پہلی آیتیں ہوں بارکہ کہ وہ مامن داب بطن فی الارض اللہ علی اللہ رزق ہوا کہ زمین پہ رینگنے والا کوئی بھی ایسا جانور یا جاندار شئے یا زیرو شئے نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمہ نو یعنی کائنات کی ساری اشیاء کا رزق اللہ رب العالمین نے اطا فرمائے اب اس میں یہاں بتانے سے مقصود اور مطلوب یہ نہیں ہے کہ تم توقل اختیار کر کے اسباب کو چھوڑ دو وسائل کو چھوڑ دو کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے حصے کا جو رزق لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا وہ ہمیں اطا فرمایا جائے گا رزق کا وعدہ اس کا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا ہے کہ اس کو محنت سے معلق فرمایا ہے اس کا حصول تمہاری ذمہ داری ہے حصول کے لئے کوشش کرنا یہ لازم فرمایا گیا سورہ جمعہ میں فرمایا ہے نا کہ فائدہ قدعی تم الصلاة وابتغو من فضل اللہ کہ جب تم اللہ رب العالمین کا ذکر ادا کرلو نماز ادا کرلو تو وابتغو من فضل اللہ رب العالمین کا فضل تم تلاش کرو یعنی جو تمہارے لئے اس نے رزق دنیا میں مختلف ذرائع سے مختلف طریقوں سے تمہارے لئے پھلا کے رکھا ہے تو تم اس میں کوششیں کرو اور اس کوشش کو اللہ رب العالمین نے لازم فرمایا جس طرح قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر فرمایا کہ کلوں من طیبات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر حدیث ہے جس میں حصول رزق حلال کے لئے کوشش کرنے کی تاقید فرمائی گئی اور اس پر اس کو این عبادت قرار دیا گیا اور اس کو انبیاء اکرام علیہ السلام کا پیشہ قرار دیا گیا اور بلکہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صحابہ اکرام مسجد میں بیٹھے ہیں اور وہ بازار کی طرف جا رہے ہیں عرص کیا اچھا ہوتا کہ یہ ہمارے پاس بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو اگر یہ حصول رزق حلال کے لئے جا رہے ہیں تو یہ عبادت میں ہے اور جہاد میں اللہ رب العالمین جہاد کا ان کو ثوابتہ فرمائے گا دست سوال دراز کرنے سے بچنے کے لئے اگر یہ محنت کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جہاد کا ثوابتہ فرمائے گا لیکن اگر حرام رزق کے لئے کوشش ہے کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو فرمائے کہ وہ شیطان کے راستے پر ہے رزق کا وعدہ اس کا ہے کوشش اللہ رب العالمین نے ہم پر لازم فرمائی ہے اور جتنا بھی رزق ہے اس کو اپنی محنت اور کمائی محنت اور مشکت کا اور اپنی جد و جہد کا کوئی اس کو سمر نہ سمجھے بلکہ خالصتاً اللہ رب العالمین کا فضل ہے جس کو وہ جتنا عطا فرمانا چاہیے واشا صاحب اور دنیا کے تمام ہی جو روشن اصول ہیں وہ جس ہستی عظم اور محسن عظم سے ہمیں ملے اس ہستی عظم جسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا آپ کا اپنا فرمان ہے کہ رب معتی انا قاسم یعنی رزق اس کا ہے اور تقسیم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں لیکن باوجود اس کے تقسیم کرنے والی شخصیت اللہ رب العزت سب سے زیادہ اللہ رب العزت کائنات میں پورے عالمین میں جس پر مہربان ہے اس ہستی کی غزہ دے کہ اے میرے شاہ شرق و غرب یعنی اگر بندہ خوش رہے نا تو اللہ رب العزت کی دی ہوئی دو روٹیوں میں بھی خوش ہو سکتا ہے اور جسے خوش نہیں ہونا نا جو ناشکرہ ہوتا ہے اسے اللہ دنیا جہان کا رزق روح روحانی جسمانی سب عطا فرما دے وہ خوش نہیں ہوتا کبھی راضی نہیں ہوتا مگر دیکھئے دونوں عالم کے سردار کا عالم اے میرے شاہ شرق و غرب نان جوین غزہ تیری اے میرے بوریا نشین سارا جہان گدا تیرا وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات گم بیک ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ایک مطلب پھر پروگرام روشنی میں اور موضوع ہے رزق انشاءاللہ اختتام پہ میری ذہن میں ایک بات ہے انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا کہ جذبہ خودداری ہوتا ہے نا بندہ مومن کا وہ کبھی اس کی ہاتھ کو جو ہے نا وہ سوالیہ طور پر بڑھنے نہیں دیتا اسے کبھی کسی کے آگے جو ہے گڑ گڑانے نہیں دیتا منور صاحب نے لکھا تھا نا گڑ گڑائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی بھیق بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی میں مفتی شاہد حسین سعیدی صاحب سے اس سوالے سے بات کروں اس کا سوال بھی میرا اس طرف ہی ہے اور چلے مستحقین زکاة کی بات کی جاتی ہے کہ جی صفیت پوش لوگ ہیں وہ ظاہر ہے ان کو زکاة دینا بہت ضرور لازم و ملزوم ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں کچھ کلچر بن گیا کچھ ایڈکشن بن گیا کچھ ایڈکٹڈ ہو گئے لوگ اور سب کچھ ہونے کے باوجود بس انہوں نے ایک اپنا وطیرہ بنا لیا کہ بس وہ فرمایا نا کہ جس کا ایک مرتبہ ہاتھ پھیل گیا تو اب وہ کچھ بھی آ جائے اس کے پاس دنیا کی دولت نعمت وہ پھیلائی رہے گا بہرحال میں نظام زکاة کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں اس کی بڑی کلیدی اور بنیادی حیثیت ہے حضور اس کو نظام زکاة کو بڑی حیثیت حاصل ہے اور خوبصورتی اسلام بیوٹی آف اسلام اسلام کی بے شمار خوبصورتیوں میں سے ایک اہم ترین خوبصورتی نظام زکاة کیا فرمائیں یقیناً آپ کی بات سے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں زکاة کو اسلامی تعلیمات کے اندر بہت بنیادی اور قلیدی اہمیت حاصل ہے اور اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ پانچ ارکان اسلام میں نماز ہے روزہ ہے پھر زکاة ہے تو لہذا زکاة ایک بنیادی رکن ہے اور ایک اعتبار سے دیکھئے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو خالصتاً اللہ کا حق ہے بندے کے اوپر روزہ بھی اسی طرح ہے لیکن زکاة اس کے ساتھ دو اینگل سے حق متعلق ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا حق بھی ہے کیونکہ اس کا حکم ہے کہ ہم اس کے حکم پر ادا کریں اور یہ بندوں کا حق بھی ہے اللہ کا حق بھی ہے کہ ہم ادا کریں اور بندوں کا حق بھی ہے کہ ہم انہیں دیں تو لہٰذا یہ مقرر شدہ حق ہے جس کی مقدار مقرر ہے آقا علیہ السلام کی سیرت اور سنت متحرہ سے لہٰذا اور وقت بھی کہ زکاة جو ہے وہ ہر ایسے شخص کے اوپر سال میں ایک بار لازم ہے جو صاحب نصاب ہو اب صاحب نصاب ہونے کی پھر تفصیل ہے تو جو شخص مالدار ہے اس کے لیے عام طور پہ اسلامی لٹریچر میں لفظ اشتعمال ہوا غنی یعنی جو شخص اپنی بنیادی ضروریات کے علاوہ بھی بہت سارا مال رکھتا ہے اس کی مقدار بھی مقرر ہے تو وہ غنی شخص جو ہے وہ فقیر کو دے محتاج کو ضرورت مند کو حاجت مند کو دے اور یہ اللہ ایسے سمجھیں وہ اللہ کو دے رہا ہے اللہ کا قدا کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے آئیمہ اور اصلاف نے اس میں یہ عمل اختیار کیا کہ جب وہ کسی کو دیتے تھے تو یہ نہیں خیال کرتے تھے کہ ہمارا احسان ہے اس پر کہ ہم نے اسے اپنا مال دیا بلکہ وہ اسے اپنا محسن سمجھتے تھے کہ یہ جو اللہ کا ہمارے کندوں پر تھا یہ بوجھ نہ اترتا ہمارے ذمہ سے اگر یہ نہ ہوتے تو ہم نے ان کو یہ دیا اور ہم اس ذمہ داری سے سب اقدوش ہو گئے جو اللہ رب العزت نے ہمارے کندوں پر رکھی تھی تو اس اعتبار سے وہ محسن ہے بلکہ سے پھر اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ سب سے پہلے آپ مستحق کہاں سے شروع کریں گے الاقربون جو سب سے زیادہ قریبی ہیں رشتے کے اعتبار سے وہاں دیکھو پھر ہمسائیگی میں دیکھو تو اگر ہم میں سے ہر شخص زکاة دینے لگ جائے تو یقین کریں اس بات کے اوپر کہ معاشرے کے اندر کوئی مانگنے والا نہیں رہتا بلکل صحیح اور یہ ہمارے خلافت راشدہ کے دور میں بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسی بیسیوں مثالیں تاریخ کے اوراق پر رقم ہیں کہ زکاة دینے والے پھرتے تھے اور لینے والا ملتا نہیں تھا تو اسلامی نظام معیشت کے اندر اور دولت کی تقسیم میں یہ جو ویلت جسٹیبیوشن ہے اس کے اندر اس زکاة کا بہت قلیدی کردار ہے اور قبلہ آپ نے جو دورے حضرت عبدالعزیز کی بات کی معذرت کلام بالا ہوتا ہے آپ کا یہ بھی ایک بڑا بنیادی ترین پہلو ہے کہ اس دور میں لوگوں کو حوث مال نہیں تھی ضروریات زندگی کا اگر مال ان کے پاس تھا تو اب انہیں مانگنے کی ایک تو عادت بھی نہیں تھی اور ان کے فطرت میں بھی مانگنا نہیں تھا ایسا ہی ہے بحالت مجبوری ہاتھ اٹھ اب تو ہر آدمی کا ہاتھ اٹھاؤ اسلامی تعلیمات کے ساتھ جو ایک اخلاقی اور روحانی تعلیم و تربیت کا نظام ہے وہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے جناب وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے بلکل جناب یہ ہمارا حق ہے ہم لیں اور یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہم نہیں لے سکتے بلکل صحیح تو لہٰذا وہ چیز تو آتی ہے اس اوریجن سے اس سور سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے اسے اپنے کریکٹر کے اندر لانے کی ضرورت ہے تو معاشرے میں دونوں جہتوں پر تربیت کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ مانگنا اسلام میں قابل مضمت فیل ہے مانگنا پسند نہیں کیا گیا پسندیدہ نہیں بلکل ٹھیک دوسرا دینے والوں کو انکریج کیا کہ وہ سخاوت کا مظاہرہ کریں اور لینے والوں کو ریسٹرکشن لگائی کہ آپ ضرورت مند ہیں تو آپ لیں اور پھر بھی مانگیں نہیں لالچ نہیں رکھیں کوئی آپ کو دے آپ لے لیں تو لہٰذا دونوں جہتوں کو جب ہم لے کے چلتے ہیں تو وہ ایک پرفیکٹ پکچر آجاتی ہے اسلام کی اچھا پھر اس میں ایک آئی اینگل ہو رہا ہے تھوڑا سا وہ یہ کہ زکاة کے لفظ کو اگر ہم دیکھیں نہ تو زکاة تذکیہ زکاة یہ معنی دیتی ہے کسی شائع کو صاف کرنا ہم کپڑے دھوتے ہیں مل کچھ ایل نکلتا ہے گھر کی صفائی کرتے ہیں تھوڑا کڑا کرکٹ نکل آتا ہے تو یہ جو مال ہم نے کمایا اس مال میں اگر دانستہ طور پر کوئی ناجائز اور ناحق آ گیا حرام آ گیا وہ تو گناہ ہے اس کو تو ہر حال میں روکنا تھا وہ تو کرائم میں آئے گا ملگل صحیح ٹھیک ہے لیکن نہ سمجھیں کہ کچھ ایسا ہو گیا نہ آشنائی میں نہ سمجھیں مثال کے طور پر میرے جاب آورز ہیں آٹھ بجے سے چار بجے تک لیکن اس میں میں نے پوری طرح حق ادا نہیں کیا کوشش کی مگر غفلت آگی اس میں میں پورا حق ادا نہیں کر سکا ایسی بیشوں میں سامان بیچنا تھا تجارت کا مگر جیسے اس کی خامیاں بتا کر بیچنا تھا نہیں بتا پایا تو تجارت ہو یا ملازمت ہو کوئی بھی ذریعہ رزق ہو ذریعہ روزگار ہو اس کے اندر جو انسانی غفلت کے پیش نظر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے نادانستہ طور پر یہ اس تمام میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے جب زکاة ادا کر دی تو بقیہ مال آپ کا پاک ہو گیا صاف سترا ہو گیا اور وہ میل کچیل ہوگی اب چونکہ اس کا درجہ میل کچیل کا ہے اس لیے کہاں آقا علیہ السلام نے اپنی آل کے لیے سادات کے لیے اس کو منع فرما دیا صدقہ کو کہ وہ اگر مستحق ہیں ضرورت مند ہیں تو کوئی اپنے پاک سترے مال میں سے ان کی مدد کرے تو یہ زکاة کا یہ در حقیقت ہمارے ہی مال کو صاف کرتا ہے ہمارے مال کو پاک کرتا ہے اچھا اب یہاں پر ایک اور اینگل بھی ہے لینے والے بعض اوقات ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں مستحق ہونے کے باوجود کہ یہ تو میل کچیل ہے یہ ہم نہ لیں تو یہ یاد رکھئے یہ میل کچیل تب تک تھا جب تک زکاة دینے والے کی ملکیت میں تھا جب یہ اللہ کی طرف منتقل ہوا کیونکہ یہ بنیادی طور پر یہ دینے والے نے اللہ کو دیا ہے بلکل صحیح اللہ کو دیا اور اللہ نے کہا میری طرف سے فلان بندے کو دے دو بلکل صحیح جب یہ اللہ کی طرف سے ہو کر اس مستحق تک پہنچا ہے تو اب ذہن کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے بلکل صحیح کہ یہ میل کچیل ہے یہ میں کھا رہا ہوں ہاں مستحق ہیں تو وہ آپ کے لئے پاک ہے وہ صاف سترا ہے اور اگر مستحق نہیں ہے تو یہ بھی بتائیے اور اگر مستحق نہیں ہے تو وہ تو پھر وبال ہے وبال وہ تو پھر نہ جائے بلکہ آپ نے کسی کی زکاة کا حق ادا ہونے سے بھی مارا اور مستحق کو بھی آپ کھا گئے تو لہٰذا یہ دونوں جہتیں جو مستحق ہیں وہ اپنے دل میں اس کو بوجھ نہ لائیں اور جو مستحق نہیں وہ کسی بھی طور پر اس کے قریب نہ جائیں تو یہ جو زکاة کا نظام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کرمایا یہ جہاں دولت کو اور سرمایے کو تقسیم کرتا ہے معاشرے کے اندر وہاں محرومیوں کو دور کرتا ہے مستحقین کو مدد کرتا ہے کمزوروں کو اوپر اٹھاتا ہے اور جو دینے والے ہیں ان کے اندر بیسے کلی سخاوت کی فطرت کو عادت کو صفت کو پیدا کرتا ہے اور یہ ضروری ہے تاکہ بخل نہ آ جائے اس کی جگہ پر بلکل صحیح اور ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جو زکاة دینے زکاة دینے والا کون ہوتا ہے کون تو آپ نے فرمایا کس پر فرض ہوتی ہے زکاة کس پر فرض ہوتی ہے انہوں نے فرمایا زکاة تو بخیل پر فرض ہوتی ہے تو وہ احران ہو گئے بھی یہ کیسے فرمایا کہ سال بھر اس کی ضرورت سے زائد بنیادی ضروریات سے زائد مال اس کے پاس موجود رہا بنیادی ضرورت سے مہورا تھا پھر اس نے خرچ کیا پھر اس نے سو میں سے اڑھائی پرسنٹ دیا باقی نائنٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ تو اپنے پاس رکھا ہے تو یہ دے کر وہ اپنے آپ کو سخی کہے حالانکہ باقی ساڑھے ستانوے فیصد یا اگر حصوں کے اعتبار سے چالیسوں حصہ دیا تو انتالیسی سے دو پاس ہیں سائی تو پھر وہ لہٰذا یہ دینے والوں کو بھی اپنی ذہنی اور روحانی تربیت کرنے کی ضرورت ہے بلکل ضرورت کہ یہ سخاوت ضرور ہے مگر یہ اللہ کا حق ہے یہ لازم ہے اسے دیجئے اور اس کے علاوہ دیجئے تاکہ آپ سخی کہہ لائیں اور اللہ رب العزت نے سخی کو اپنا دوست فرمایا اس درجہ تک پہنچنے کے لیے زکاة سے آگے بڑھ کر خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت خوب مفتیز آپ چونکہ گفتگو بڑی خوبصورت اور بڑی اہم ترین نکات تھے اس کے تفصیل ضروری تھی اس لیے جو ہے وقت کافی ہو چلا لیکن میں سوال کر لیتا ہوں اور اگر وقت ہے تو مختصر سی پھر انشاءاللہ بریک کے بعد اس کو کمپلیٹ کر لیں گے حضرت کے جواب کو کوئی اس میں ہر جو رقبات نہیں ہے محسود کی حرمت کے جو ریسورسز ہیں ریزننگز ہیں اسباب ہیں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں اسلام اس کو معیشت کی تباہی تصور کرتا ہے بجائے اس کی معیشت کی بھلائی کہ معیشت کو تو اس سے فائدہ ہی ہو رہا ہے بینیفیشل ہی ہے معاشی طور پر کیا فرمائیں گے اس حوالے سے سلمان بھائی سود وہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ اور لانت ہے جس کو جس میں مبتلا شخص کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس پر لانت فرمائی اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو جنگ کا ایک ذریعہ قرار دیا قرآن کریم کی چھ سات آیات مبارکہ اسی کی مزمت اور مانیت پر موجود ہیں اور کسیر حادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس کی جو مزمت اور اس سے متعلق جو وعیدات ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے موجود ہیں بنیادی طور پر جو اسلام میں نظام معیشت ہے اس میں بنیاد یہ ہے کہ آپ جتنا منافع کمائیں اس میں کوئی قباہت نہیں ہے کوئی ممانت نہیں ہے آپ جائز طریقے سے کمارے ہیں جائز پیسہ لگایا وہ آپ نے جائز آپ کام کر رہے ہیں اس میں منافع کی شہرہ شریعت نے کوئی مختص نہیں کی لیکن صرف ایک پہلو وہ پیشے نظر رہنا چاہیے کہ نہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں اور نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں بلکل صحیح یعنی بنیاد ہر چیز میں آپ کتنا بھی کاروبار کر لیں اور اسلام میں ممانت نہیں ہے کہ آپ زیادہ مال کمائیں صحابہ اکرام کی اگر صیرت طیبہ کا جائزہ لیں تو کئی صحابہ ایسے ہیں جو کروڑ پرتی ہیں اس زمانے میں حضرت عبدالرحمن بن آف ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو نقصان پہنچائیں اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں میں مفصد چاہتا ہوں ایک وقفے کے بعد آپ کی سوال کو تفصیل سے سنیں انشاءاللہ ایک بریک کے بعد میں نے ایک سوال کیا ہے کہ سود کی حرمت کے حوالے سے یعنی سود کی حرمت کے اسباب کیا ہے ریزننگز کیا ہے جبکہ معاشی طور پر کوئی معیشہ تک اگر تباہی کی طرف جاری ہے میں سمجھتا ہوں میں نہیں سمجھتا ایمین کے لوگ سمجھتے ہیں جدید اقل یہ سوال کرتی ہے کہ یہ تو بینیفیشل ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن چونکہ اسلام اسے حرام قرار دیتا ہے تو کیوں اسلام نے سود کو تباہی کہا انشاءاللہ بریک کے بعد جانتے ہیں ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام روشنی میں موضوع ہے رزق اور ہم بات کر رہے ہیں ہم نے نظام معیشت میں جو سود کی حرمت کے ازباب کی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کیوں اسلام اسے تباہی قرار دیتا ہے اور معیشت کے لئے بھلائی کیوں نہیں اسے قرار دیتا ہے جی سلمان بھائی بنیادی جو فلسفہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچے اس لئے شریعت متحرہ نے ہم مختلف جو کاروبار کی صورتیں آج پائی جاتی ہیں یا ماضی میں پائی جاتی تھی جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا آج بھی شریعت حکام ہمارے سامنے موجود ہیں ان کی علت اور ان کی اگر حرمت کی وجہ اگر ہم جانے تو اس میں نقصان کا پہلو پایا جاتا ہے تو اس لئے شریعت متحرہ نے منع فرما دیا سود میں بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں اس کی جو حرمت کی جو سب سے بڑی وجہ بیان فرمائی کہ لا تظلمون اولا تجلمون کہ نہ تم کسی پر ظلم نہ کرو اور کوئی تمہارا مال دبا کر تم پہ ظلم نہ کرے اس چیز کو اس کی حرمت کی وجہ اور علت بیان فرما دی گیا مثال کے طور پر آج کوئی شخص مجبور ہے اور ظاہر ہے یقیناً کوئی شخص مجبوری ہی کی عالت میں کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے یا کسی سے کرج لینے پر مجبور ہو جاتا ہے خوشحالی میں یا رزق کی فراخی ہو تو اس وقت کوئی کسی کے سامنے اس طرح کی حاجت پیش نہیں کرتا اب ایک حاجت مند بندہ دوسرے کے سامنے اپنی حاجت کے لیے اس سے کرج لیتا ہے وہ پہلے سے ہی مجبور ہے وہ پہلے سے ہی غریب ہے غربت میں پسا ہوا ہے اور حالات کی حالات مجبور ہو چکا ہے اب اس پر مزید جبر کیا جائے ظلم و زیادتی کی جائے کہ مثال کے طور پر اس نے اگر دس لاکھ روپے کسی سے ادار لیا ہے کرج لیا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی صاحب سروت ہے تو اپنی طرف سے جو اخلاقی ایک ذمہ داری اس کی لازم فرمائی گئی کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ بغیر کسی عوض کے بغیر کسی بدلے کے اور بغیر واپسی کی امید جس طرح کلہ حسنا کا ایک کونسپ مطابقہ فرمائی کہ تم اللہ کے لیے کرج دو اللہ کو کرج دینے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو تم کرج دو ان کی مدد کرو تو اگر کسی کی حیثیت ہے تو وہ اس طور پر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے چلیں اگر اس طور پر اس کے دل میں اتنی گنجائش یا مالی طور پر اتنی وسط نہیں ہے تو پھر جتنا کرج دیا ہے فرمائے کہ اتنا ہی دو لاتاکول ربا ادافا مدافا کہ تم سود کو دگنا چگنا کر کے نہ کھاؤ یعنی تم نے کسی کو ایک رکم دی اور مخصوص ٹائم تک اس سے مطالبہ کیا کہ تم نے اس وقت تک اگر مجھے رکم کی ادائیگی نہ کی تو اس سے اتنا دگنا ہو جائے گا جتنے مہینے بڑھتے جائیں گے اس پر مزید وہ بوجھ بڑھتا جائے گا یعنی پہلے سے یہ ایک شخص وہ پسا ہوا ہے وہ حالات کیا تو مجبور ہے مجبوری کی حالت میں اس نے کرز اٹھایا اب خدا نہ خاصتہ اس کا کاروبار ڈھوپ جاتا ہے مال اس کا ہلاک ہو گیا وقت مقررہ پر وہ ادائیگی کے لیے اس کی حیثیت نہیں رہی لیکن ایگریمنٹ کیا ہوا ہے معاہدہ کیا ہوا ہے اور ایک زیادتی اس پر کیا کی گئی ہے مسلط کر دیا گیا ہے کہ تم نے اتنا مال دینے اور اس پر اضافی اتنا دینے تو اس کو فرمائے کہ تم کسی پر ظلم نہ کرو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو حضور نے سارے جو زمانے جاہلیت کے جو سود کے معاملات تھے سودی جو لیندین کے معاملات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سختی کے ساتھ منع فرم اور فرمائے کہ تم تم نے جتنا مال کسی کو دیا ہے تم پر بھی ظلم نہ ہو تم اس سے اتنا ہی مال واپس لے لو تاکہ تمہارا مال وہ ایک محفوظ طریقے سے جتنا تم نے دیا ہے وہ تمہارے پاس واپس آ جائے لیکن فرمائے کہ تم اگر کسی سے زیادتی کا مطالبہ کرتے ہو اضافے کا مطالبہ کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کو اور اپنے خاندان کو بطور مثال پیش فرمائے حضور نے فرمائے کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں حضرت عباس اور دیگر جو قریش کے افراد نے سود کا معاملہ کیا تھا جب تک سود کی حرمت نہیں تھی تو فرمائے کہ میں سب سے پہلے اپنے سود کو معاف کرتا ہوں اپنے خاندان کے جو معاملات ہیں اس کو معاف کرتا ہوں تو اس میں ظلم کا زیادتی کا اور پھر خود غرضی کی ایک انتہا ہے ہاں پہلو ہے اپنی ذات میں گھوم ہے اپنی منفیت میں ہی وہ گھوم رہے کہ مجھے فائدہ مل جائے ایک ہی جگہ سے لیتا رہا ہوں جو پہلے پیسا ہوا ہے مجھے فائدہ مل جائے اور ہم اس کی مثالیں ماضی میں اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں کہ جن افراد نے مجبوری کی حالت میں سود اٹھایا اب ایک شخص کا چند سال پہلے ایک کیس بڑا مشہور ہوا کہ وہ جو گھر کا سربراہ تھا وہ بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا اور مجبوری میں اس نے کرز اٹھایا تھا اپنے علاج کے لیے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اب وہ کرز کی ادائیگی اور سود سمیت اس کی واپسی کا جب وقت آیا تو اس کے گھر والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور سر چھپانے کے لیے صرف ایک معمولی سا ان کا مکان ہے اور بار بار وہ بینک کے اس ادارے کے نمائندے اس کے گھر پہ دورے کرنا اور دھمکیاں دینا اور دیکھر اس طرح کا ذہنی طور پر ان کو عذیت دینا اور پھر کیفیت اس حد تک جا پہنچی کہ وہ ان کو گھر سے نکال دیا گیا اور گھر ان کا نیلامی کے لیے یعنی وہ گھر کا سربراہ پہلے ہی ان کے سر سے اس کا دشت شفقت اٹھ چکا ہے سربراہی اٹھ چکی ہے اور پھر جو چھت ہے اس سے بھی محروم کر دیا جن یعنی اپنی ذات میں گم ہو کر اپنی منفیت میں اندھے ہو جاتے ہیں لوگ خود غرضی کی انتہا ہے اور اسلام ہمیں تصور کیا دیتا ہے کہ تم اگر کسی کا کسی کی مدد کر سکتے ہو تم مدد کرو اللہ رب العالمین تمہیں اس کا عجل عطا فرمائے گا دونوں چیزوں کو قرآن نے بیان فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی صدقات کہ ربا جو ہے وہ مال کو حلاق کر دیتا ہے وقتی طور پر اس میں کسرت تو آئے گی لیکن اللہ رب العالمین برکت اس میں اٹھا دیتا ہے کیونکہ جو مال زیادتی کے طور پر حاصل کیا ہو گیا ظلم کے طور پر حاصل کیا ہوگا تو اس میں اللہ رب العالمین برکت نہیں عطا فرمائے گا وہ کسرت تو لگے گی اس میں لیکن وقتی طور پر کسرت ہے کسی کا اس کو نچوڑ کر اور اس پر زیادتی کر کے کسی کو حاصل کیا گیا تو یقیناً اس میں ہمارے لئے کوئی راحت تسکون نہیں ہے اس کا متبادل کیا ہے کہ وہ یوربی صدقات تم اگر مال میں اضافہ چاہتے ہو اور ترقی چاہتے ہو برکت چاہتے ہو تم صدقات ہو اللہ رب العالمین تمہارے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر تمہیں اس میں برکتیں عطا فرمائے بلکل صحیح بات ہے میں اس بے حصی کے دور کو کیسے دیکھوں کیا مثال دوں کہ ایک انسان کسی کو پیسہ دیتا ہے اپنی منفعات کے لئے اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے اس کی تکلیف آزمائش درد دکھ کچھ نظر ہی نہیں آرہا یہ کونسا بندہ مومن ہے کہ جو دوسرے کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کر رہا بس اپنی منفعات میں اندھا ہوا ہوا ہے جبکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے چونکہ فطرت جانتا ہے جب اللہ جانتا ہے وہی خالق ہے وہی بنانے والا وہ جانتا ہے کہ اس کو منفعات چاہیے ہی چاہیے مال کی تو بہترین طریقہ ہے کہ وہ صدقہ کرے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے مطلب بندہ تو جو دے نہیں پا رہا ایس سرٹین سیچویشن ہو جاتی ہے بعض وقت وہ نہیں دیتا ہوتا ہی نہیں ہے لیکن جو رب نے کہہ دیا تو آئے گا ہی آئے گا تو کیوں نہ آپ صدقات بڑھا کہ اپنا مال بڑھایا جائے وہ آج کے پروگرام میں شامل کرنا چاہتا ہوں حضور کیا فرمائیں گے آج کا تمام تر موضوع جو ہم نے ڈسکس کیا اسے اگر کنکلوٹ کریں دو تین جملوں میں تو کیا ہوگا وہ دیکھئے رزق اور معیشت کی دو جہتیں ہیں ایک انفرادی جہت ہے ایک اجتماعی جہت ہے انفرادی اعتبار سے سب سے پہلے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حلال ذرائع سے رزق کو حاصل کریں بلکل ٹھیک دوسری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پر کنات کرنا سیکھیں حوص کا شکار نہ ہوں جو ملا اس پہ کنات کریں اس پہ بھروسہ کریں اسی کو سب کچھ سمجھیں اور تیسرا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس رزق کو تقسیم کرتے رہیں اللہ کی رضا کے لیے تاکہ یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے رزق بڑھتا رہتا ہے اور رزق بڑھتا رہے گا تو یہ انفرادی سطح پر اگر ہم یہ چیزیں کر لیں تو ہمارے رزق میں فراخی اور کشادگی آئے گی اسی طرح اجتماعی سطح پہ بھی ریاست کا جو نظام معیشت ہے اسے ایک اسلامی بنیادوں کے اوپر قائم کرنے کی ضرورت ہے اور جب تک ہم اس طرف نہیں جاتے تو وہ جو ایک معاشرے میں فلاحی ریاست کا تصور اور تصویر نظر آتی ہے وہ نہیں آسکتی وہ کوشش بھی ضروری ہے یہ انفرادی کوشش بھی ضروری ہے بہت خوب جی شاہ صاحب سلمان بھائی یہ جو ہماری نصریات یا اس طرح کے پروڑام کیے جاتے ہیں اس کا مقصد آ گئی ہے شعور بیدار کرنا ہے اور رزق سے متعلق یا دیگر معاملات سے متعلق وہ حلال و حرام کے جو معاملات ہے اس کو واضح کرنا ہے اور رزق سے متعلق تو اتنی تاقیدات فرمائی گئی بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے تو اپنے دور خلافت میں اعلان کیا تھا کہ جو کاروبار سے متعلق ایک شریع احکام کو نہیں جانتا فرمائے کہ وہ ہمارے بزار میں نہ ہے یعنی اس سے ہماری ساری چیزیں وابستہ ہیں اگر ہمارے پیٹ میں حلال لکمہ جائے گا رزق حلال ہوگا تو اللہ رب العربین اس کی تاثیر ہمارے جملہ معاملات میں فرمائے گا ہمارے گھرل و معاملات میں ہمیں عبادات کی تاثیر حاصل ہوگی اور ہمیں عبادت میں ایک لذت اور روحانی حاصل ہوگی لیکن اگر وہ ہمارے پیٹ میں جانے والا لکمہ اس سے متعلق ہمیں کوئی خیال نہیں ہے احتیاط نہیں ہے تو پھر یقیناً وہ اس سے جسمانی طور پر تو تقویت حاصل ہو جائے گی لیکن اس کی برکتوں سے ہم محروم رہیں گے سیدنا صدیق اکبر کا وہ مشہور واقعہ ہمارے سامنے ہیں کہ بے دھیانی میں وہ دھوٹ کا گلاس پی لیا تھا تو اس کو کہہ کر کے نکالا اور اللہ سے بار بار دعا مانگتے رہے توبہ کرتے رہے کہ الہی میری اس سے گرفت نہ فرمانا کہ مجھے پتا نہیں تھا یعنی وہ آپ کے لئے جائز تھا برحال لیکن اس کے بابجود احتیاط یہ ہے تو ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور ہمارا جو آمدنی کا ذریعہ ہے وہ حلال ہے یہ آرام ہے تاکہ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارا جو مال ہے وہ ہمارے لئے وبال نہ بن جائے بلکل ٹھیک بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا نواب رامپور تھے بڑے مشہور اور ان کا صدقہ خیرات کرنا بھی بڑا معروف تھا اپنے دروازے پر ان کے ہاں قطار در قطار لوگ کھڑے ہوتے اور وہ سب کی حاجت سنتے اور ان کو کھانے پینے کا سمانہ شیعہ خورو نوش بڑا مشہور تھا معاملہ اس کے لاب رقم دیا کرتے درہم و دینار دیا کرتے تو ایک بوڑا شخص اپنی پشت پہ اس کی مشکیزہ ہوتا تھا اور اس مشکیزے سے رسی سے بندہ ہوا ڈول وہ اس کے سینے پر لٹکا ہوا ہوتا تھا پانی فروخت کرتا تھا وہ بوڑا کمر جھکی ہوئی ہوتی تھی اور وہ اس قطار کو چیڑتا ہوا سیدھا جانب منزل جاتا تھا روزانہ نواب رامپور ملاحظہ فرماتے تھے تو شاعر نے رقم بن کیا یہ تمام تر واقعہ ان دونوں کے درمیان ایک دن جو ایک جھڑپ ہوئی یعنی لفظوں کی اس میں نواب رامپور صاحب نے ان پر تنز کیا بڑے شخص پر کہ اتنی بڑی قطار ہے میں دیر آؤں تم لیتے نہیں پانی فروخت کرنے میں لگے اور پشت پر مشکیزہ اور ڈول تیرے سینے سے ارے تجھے تو موت آ جائے ایسے جینے سے پھر جواب دیا اس بزرگ نے دیکھیں قنات پسندی دیکھی ہے اللہ کے دیئے وہ اتنے سے رسک پر راضی ہونے والوں کی ادائیں دیکھیئے مائے توحید پینے والوں کی ادائیں دیکھیئے وہ کہتے ہیں کہ تجھے تو موت آ جائے سے جینے سے بزرگ نے نواب رامپور کو پلٹ کے دیکھا اور جواب دیا کہ نہ تیرے مہ سے مطلب نہ تیرے مہینے سے وہ تو رازق ہے دیتا ہے ہر قرینے سے انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات اجازت دیجئے اللہ کے دیئے ہوئے پر راضی ہونا سیکھئے ہر حال میں اور ایک پیرامیٹر بنا لیں زندگی کا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور بندے کیا کہہ رہے ہیں اگر تو موافق ہے بات تو عمل کیجئے اگر اس کے برخلاف ہے بالکل عمل نہ کیجئے زندگی بھی راحت اور آسانی میں گزرے گی اور قبر سے لے کر حشر تک کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ